موویز میکس پیزنٹس 300 یہ کہانی ہے سپاٹا راجے کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بچے کے پیدا ہونے سے اور پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی جانچ کی جاتی ہے کہ کہیں یہ ناٹا کمجور یا پنگ یا اور کس طرح کی کوئی کمی تو نہیں کیونکہ سپاٹا میں ایسے بچوں کو مار دیا جاتا ہے اور اب وہ بچہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے جیسے ہی وہ سات سال کا ہوتا ہے اس کی یودہ بننے کی ٹرینی شروع ہو جاتی ہے اور اسے اپنے گھر سے دور ٹرینی پر جانا پڑتا ہے سپاٹا میں صرف ایک ہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ اپنے وطن کے لیے جان دینا سب سے فقر کی بات ہے ٹریننگ میں اسے لڑایا جاتا پیٹا جاتا اور ٹریننگ ختم ہونے کے بعد امتحان کے لیے اسے ایک خوفناک جنگل میں بھیج دیا جاتا ہے اور سرد رات میں اس خوفناک جنگل میں وہاں اس کا سامنا ہوتا ہے ایک خنکھار بیڑیے سے اور وہ اس بیڑیے کو مار دیتا ہے اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو اسے اسپاٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے جس کا نام لیونیڈس ہوتا ہے اور دیرے دیرے سمیں بیٹھتا ہے اور تیس سال کے بعد لیونیڈرس کے پاس ایک دودھ آتا ہے اور یہ دودھ فارس کا ہوتا ہے اور ان کے راجہ کا نام ہے جکسس جس کے پاس ایک بہت بڑی سینہ ہے لیونیڈرس دودھ کا سواغت کرتا اور کہتا ہے کہو دودھ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں کیا پیغام ہے وہ کہتا ہے کہ جمین اور پانی لیونیڈرس بولتا ہے فراس سے تم جمین اور پانی کے لئے یہاں آئے ہو دودھ کہتا ہے ہمارے شہنشاہ جکسس چاہتے ہیں کہ تم ہماری عدینتہ سویکار کر لو لیونیڈرس اس بات کے لئے منع کر دیتے ہیں دراصل جب یہ دودھ آیا ہوتا ہے تو لیونیڈرس کے گھر راجہوں کے کٹے ہوئے سر اور ان کے تاج لے کے آیا ہوتا ہے تاکہ وہ لیونیڈرس کو ڈرا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے لیونیڈرس اور اس کی کانی کا بھی اپمان کیا ہوتا ہے اس لئے لیونیڈرس اس دودھ کو اور اس کے سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے اب لیونیڈرس کو پتا ہے کہ فارس کی بہت بڑی سینہ جس میں لاکھوں سپائی ہیں اور وہ یونان پر حملہ کرنے والے ہیں اور اس سے پہلے وہ سپارٹا پر حملہ کریں گے اس لئے لیانوڈلس اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ان سے یود کرنا چاہتا ہے لیکن یہ فیصلہ لیانوڈلس نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں کا راجہ ہے لیکن سپارٹا کے کچھ ریتی ریواج ہیں اور اس یود کے پوچھنے کے لئے اس کو اوریکلز کے پاس جا کے پوچھنا ہوگا اور اگر اوریکلز بولیں گے یود کرنا ہے تب ہی یود کر سکتا ہے اوریکلز ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو عشور کا سندیش منوشے تک پہنچاتی ہیں سپارٹا میں بہت ہی پرانے ریتی ریواج ہیں یہاں پر کچھ پکھنڈی اور بڑے لوگ ہیں جو اوریکلز کو اپنے وش میں رکھتے ہیں یعنی کہ سپارٹا کی جو جوان لڑکیاں ہیں ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کے جریعے عشور کا سندیش انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اب لیانوڈلس ان کے پاس آتا ہے اور انہیں اب اپنی ساری رنڈیتی بتاتا ہے وہ بتاتا ہے فارس کی بہت بڑی سینہ ہم پر حملہ کرنے والی ہے وہ بتاتا ہے اگر ہم نرک کے دوار پر ان کو بھیج دے تو ہم انہیں آ رہا سکتے ہیں وہ بڑے پکھنڈی لوگ بولتے ہیں کہ یہاں پر چڑھاوے میں کیا لائے ہو اور لیانوڈلس ان کو بہت سارا سونا دیتا ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ ہے کارنیا کا تیوار آ رہا ہے اور سپارٹا کارنیا کے دوران کوئی ادھ نہیں لڑتا اس بات سے لیانوڈلس کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے سپارٹا کا ہر جوان لڑتے لڑتے مر جائے گا سپارٹا کے بچوں کو اور عورتوں کو گلام بنا لیا جائے گا وہ کہتے ہیں اس بات کا فیصلہ اور ایکلز کریں گی وہاں پر ایک جوان لڑکی ہوتی ہے جس کے جریعے وہ اشور کا سندیش لیانوڈلس کو بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سپارٹا اگر جنگ میں گیا تو پورا سپارٹا ختم ہو جائے گا اور یونان بھی ختم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کارنیا کا جشن منانا چاہیے اور سپارٹا کسی بھی صورت میں جنگ میں نہیں جائے گا اس بات سے لیانوڈلس بہت اداس اور مایوس ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہ سبھی پکھنڈی بوڑے لوگ جوکسس سے ملے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پہ جوکسس کے لوگ آتے ہیں اور وہ ان پکھنڈی بوڑوں کو بہت سارا سونا دیتے ہیں تراصل یہ سندیش پوری طرح سے غلط ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے لالچ میں اس کو یہ بتایا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سپارٹا بلکل ختم ہو جائے اور سپارٹا ختم ہو گیا تو فارس کا راجہ جکسس انہیں بہت سارا سونا دے گا انہیں نئینی لڑکیاں دے گا جو یہ بڑے پکھنڈی لوگ چاہتے ہیں اس بات سے اب لیانوڈلس بہت پرشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جنگ پر نہیں جا سکتا اس کی رانی اس کے پاس آ کر بولتی ہے کہ آج ہماری راجہ اتنے پرشان کیوں ہیں لیانوڈلس بولتا ہے کہ میں یہ سب کچھ ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں تب رانی بولتی ہے کہ آپ ایک راجہ ہیں آپ ایک پتی ہیں پتہ ہیں آپ یہ سوچئے کہ آپ ایک اجازت انسان ہیں اور ایسیستیتی میں جو اجازت انسان کر سکتا ہے آج آپ وہی کیجئے اور اگلے دن لیانوڈلس اپنے تین سو سینیکوں کو بلاتا ہے یہ اسپارٹا راجہ کے سب سے بہادر اور بہترین سینیک ہوتے ہیں ان سے بہتر یودہ پورے اسپارٹا راجے میں نہیں ہیں اور یہ تین سو لوگ مل کر یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ جیکسس کے لاکھوں اور سینہ کا مقابلہ کریں گے حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر موت ہے لیکن یہ ایسا مرنے سے نہیں ڈرتے اور جب یہ جارے ہوتے ہیں تب وہی پر اسی راجی کے کچھ سانسد آ جاتے ہیں اور وہیں بولتے ہیں کہ آریکلز پہلے ہی بول چکی ہیں اور پجاری بول چکے ہیں آپ اپنی فوجوں کے ساتھ جنگ پر نہیں جا سکتے لیونڈروس بولتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں جارہا صرف گھومنے جارہا ہوں اور یہ تین سو سپاہی میرے انگرکشک ہیں میری سرکشا کے لیے اور انہی سانسدروم میں سے ایک سانسد ہوتا ہے جس کا نام تھیرین ہوتا ہے یہ جیکسس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اسی نے پجاریوں کو بھی خرید لیا ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سپارٹا ہار جائے اس سانسد کی پوری چال بیکار ہو جاتی ہے اور لیونڈروس اپنے سینگوں کے ساتھ نرک کے دوار کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جیکسس کی سینہ آنے والی ہوتی ہے اور جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے یہ ایک کبڑا انسان ہوتا ہے اس کے پاس ایک ڈھال اور ایک بالا ہوتا ہے اور لیونڈروس کی سینہ دھیر دھیرے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے یہ پورا گاؤں جل رہا ہوتا ہے اسے پورے گاؤں کے کسی نے جلا دیا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر لیونڈروس کو بہت گصہ آتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک بچہ آتا ہے جو ادمری حالت میں ہوتا ہے اور لیونڈروس کے پاس آتے ہی وہ گر جاتا اور بولتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے شیطان راک شسائے تھے جن کے بڑے بڑے پنجے تھے انہوں نے سب کو مار دیا اور پورے گاؤں کو بھی جلا دیا ہے یہ سننے کے بعد لیونڈروس کی سینہ کا آدمی بولتا ہے کہ فارسی بھوتوں کے بارے میں سنا تھا انہیں مارا نہیں جا سکتا لیونڈروس بولتا ہے انہیں مارا جا سکتا ہے کہ نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی اور اب وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایک سنکرے راستے سے ہوتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور سمندر میں بہت ساری فارسی جہاز ہوتے ہیں جو سب انہیں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی تیج دفان کے ساتھ باری شروع ہو جاتی ہے اور بیلی چمکنا شروع ہو جاتی ہے اور سمندر میں بہت بڑا دفان آتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جہاز سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور سارے کے سارے یونانی خوشیاں منانے لگتے ہیں لیکن صرف ایک آدمی وہاں پر شاند ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے لیونڈروس اور ان سب کو لگتا ہے کہ فارسی مر چکے ہیں لیکن جب یہ پہاڑی کی دوسری چوٹ سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہجاروں جہاز ماں پہنچ چکے ہیں اور فارسیوں کی تداد لاکھوں میں ہے لیکن جن کو حرابانہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے لیکن ان کی رنیتی کے مطابق جن پہاڑیوں پر یہ ہیں انہیں نرک کا دور کہا جاتا ہے اور یہاں کے راستے بہت سنکرے اور یہاں سے سپارٹا جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور ان سنکرے راستوں میں یہاں اس پوری سینہ سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ ان راستوں میں فارس کی ساری سینہ اکٹھے ہو کر ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی انہیں تھوڑے سوڑے سینگوں کے ساتھ آنا پڑے گا اور اب راجہ لیونڈروس اپنے سینہ پتی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی آنے کا کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے اس کا سینہ پتی بولتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تب ہی وہاں پہ افلیارٹیس آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ راجہ صاحب پچھم کی چٹان کی طرف سے ایک راستہ ہے وہ چرواؤں کے لیے راستہ ہے اگر فارس کی سینہ کو وہ راستہ پتا چل جائے اور ان کی سینہ وہاں سے آ جائے تو وہ ہمیں چارہ طور سے گھیر سکتی ہے یہ وہی کبڑا انسان ہوتا ہے جو پورے سفر میں لیونڈروس اور اس کی سینہ کا پیشہ کر رہا تھا اور وہ راجہ سے بولتا ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں بھی دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں میں بھی فارسیوں کو تمہارے ساتھ مل کر ماروں گا لیکن اس کی شارعی ستی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ یوں لڑ سکے لیونڈروس بولتا ہے کہ تم نے تو سپارٹا یودہ کے کپڑے پینے ہوئے ہیں افلیارٹیس بولتا ہے کہ میرے پتا ایک یودہ تھے وہ سپارٹن تھے لیکن جب میں پیدا ہوا تو اپنگ پیدا ہوا تھا اور اس لیے میرے ماں باپ کو اور مجھے سپارٹن چھوڑنا پڑا نہیں تو مجھے سپارٹا میں ہی مار دیا جاتا کیونکہ سپارٹا میں اپنگ بچوں کو مار دیا جاتا ہے اس لیے ان کو سپارٹا چھوڑنا پڑا افلیارٹیس بولتا ہے کہ میرے پتا نے مجھے یودھ کرنا اور لڑنا سکھایا ہے تب لیونڈروس بولتا ہے کہ تم اپنی ڈھال کو اٹھاؤ جتنا اوپر تک اٹھا سکتے ہو لیکن افلیارٹیس سے زیادہ اوپر نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ڈھال بہت بہاری ہوتی ہے تب لیونڈروس بولتا ہے کہ میں تمہاری ہمت اور ججبے کی قدر کرتا ہوں لیکن تم جنگ میں لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہر یودھا اپنے بائیں طرف سے یودھا کی ڈھال سے سر سے لے کے پاؤں تک کور کر کے رکشہ کرتا ہے اور ایک کمجور کڑی ساری سینہ کو ختم کر سکتی ہے اس لئے لیونڈروس بولتا ہے کہ اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو جنگ میں جو سینی گھائل ہو جاتے ہیں ان کی مدد کرو یا تمہاری طرف سے بہت بڑی مدد ہوگی لیونڈروس بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میرے دوست یہ کہہ کر لیونڈروس وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس بات سے افلیارٹیس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک یودھا بن کر اپنے باپ کا نام نوشن کرنا چاہتا تھا اور جب لیونڈروس نے اسے منع کر دیا تو وہاں گصے میں اپنا بھالا اور ڈھال وہیں فینک کر مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب وہیں فارسی سینہ آگے بڑھتی ہے اور یہاں تین سو سپارٹن سیننگ ان سب کا پورے جوش کے ساتھ سامنا کرتے ہیں اور وہاں جکسز کی ہجارہ سیننگوں کو وہاں پر ڈھیر کر دیتے ہیں اور اب ان تین سو سپارٹن سیننگوں کو بہت بڑی جیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد جکسز خود لیونڈروس کو ملنے کے لیے آتا ہے لیونڈروس بولتا ہے کہ لگتا ہے تم ہی جو جکسز ہو تب جکسز بولتا ہے کہ تمہارے سیننگ بےمثال ہیں اور تم ایک دیوتا کے سامنے کھڑے ہو لیکن میرے خلاف کھڑے ہونا کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے لیونڈروس کہتا ہے کہ تمہارے پاس گلام زیادہ جودہ کم ہیں اور بہت جلد انہیں تمہارے ہنٹروں سے زیادہ سپارٹن کے بالوں کا خوف ہوگا جکسز بولتا ہے کہ وہ ہنٹروں سے نہیں ڈرتے وہیں ڈرتے ہیں ہماری اسیم روحانی طاقتوں سے اور تم میرے ساتھ مل جاؤ میں ایک مہربان دیوتا ہوں میں تمہیں پورے یونان کا جنگی سردار بنا دوں گا اور پس تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اور اس کے بعد میں تمہارے سارے دشمن بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے لیونڈروس بولتا ہے کہ تم بہت مہربان ہو راجہوں کے راجہ ہو اور جہاں تک کہ گھٹنے ٹیکنے والی بات ہے تمہارے لوگوں کو ماننے کے بعد میری جانگ میں اکڑن ہونے لگی ہے اس لئے گھٹنے ٹیکنے کا سوال ہی پیدا ہی نہیں ہوتا جکسز اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیونڈروس ایک جاواز یودہ ہے اس کی باتوں سے نہیں ڈرتا اور انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب جکسز اپنی فوج کے سب سے خطرناک اور طاقتور ٹکڑی کو بھیجتا ہے اور یہ انسان نئی شیطان ہوتے ہیں پر وہے تین سو سپارٹن ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں اور جکسز کی سینہ میں ایک بہت بڑا یودہ بھی ہوتا ہے جو کہ ان شیطان سے بھی خونخار اور خوفناک ہوتا ہے پر لیونڈروس اسے بھی مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی باقی سہنی کو کوئی موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں اور جیت کے بعد لیونڈروس کو بھی جکسز کی لانکھوں کی سینہ سے جیت کی ناؤمید بھیڑ کا کوئی مہتب نہیں ہے اور یہ تین سو سپارٹن سینک اور کچھ آرکیڈینز کی سینک بھی جو سپارٹن کے ساتھ ساتھ مل کر جکسز کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جکسز کی پوری سینہ کو اور اس کے ساتھ جو خوفناک جانور ہوتے ہیں ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اس شکست کے بعد خود کو دیوتا کہنے والا جکسز گصے اور خوف میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہی سیپے سلانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے اور آج اس جنگ میں سپارٹن کے سینہ پتی کا لڑکا بھی شہید ہو جاتا ہے اس لئے وہ جیت کا اشجشن بھی نہیں بناتے ہیں اور وہیں دوسری طرف ایفلیٹس جو کبڑا ہوتا ہے جو پہلے لیونرڈوس کے پاس آیا تھا وہ جکسز کے پاس جاتا ہے جکسز اسے بولتا ہے تمہارا اشور بے رہم ہے جس نے تمہیں ایسا بنایا اور ان سے بے رہم یہ سپارٹنز انہوں نے تمہیں دودھکارہ لیکن میں ایک دیالو ہوں تم جو چاہتے ہو میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو تمہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بس تمہیں مجھے وہ راستہ بتا دو جس سے ہم ان سپارٹنز کو چار طرف سے گھیر لیں اور ایفلیٹس جکسز کی بات مان لیتا اور کہتا ہے مجھے سب کچھ چاہیے مجھے دولت چاہیے مجھے عورت چاہیے اور مجھے ایک ورتی بھی چاہیے جس سے بولتا ہے کہ دیا جو تمہیں چاہیے سب کچھ دیا اور وہی دوسری طرح سپارٹا کی رانی لیونرڈوس اس کوشش میں ہوتی ہے لیونرڈوس تک سپارٹا کے فوجوں کو بھیجا جائے لیکن سانسدوں کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا سارے سانسد اس کی بات نہیں مان رہے ہوتے اور انہیں سانسدوں میں سے ایک سانسد ہوتا ہے تھیرین جو کی جس سے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ بلکل بھی نہیں چاہتا کہ سپارٹا کی فوجیں ان تین سو سینکوں کی مدد کے لیے جائیں اور تب رانی رات کو سانسد کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ مجھے تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے سانسد میں اگر تم اپنے ووٹ دو گے تو وہیں تین سو جاواز سینکوں کے لیے مدد بھیجیں گے وہ بولتا ہے کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا رانی اس سے بولتی ہے کہ وہ تمہارے راجہ ہیں تھرین بولتا ہے کہ جنگ اور پولٹکس الگ لگ ہوتے ہیں رانی کہتی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے دراصل تھرین کی رانی کے اوپر گندی نجر ہوتی ہے تھرین کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے اگر تم سپارٹا کو اور اپنے راجہ کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں وہے کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں اور رانی تھرین کی بات مان جاتی ہے اور اگلے دن جب سنسد ہوتی ہے تو وہاں تھرین اپنی بات سے مکڑ جاتا ہے اور بہرانی کو جھوٹے روپ بھی لگاتا ہے اور اس بات سے رانی کو گصہ آتا ہے اور پھر بہر تھرین کو چاکو سے مار دیتی ہے اور جب اس کو مارتی ہے تو اسے کپڑوں میں سے بہت سارے سونے کے سکھیں گرتے ہیں اور ان سبھی سکھوں پر جیکسز کی فوٹو ہوتی ہے اور سب سمجھ جاتے ہیں کہ تھرین جیکسز سے ملا ہوا تھا اور اب اسے گدار گدار کہتے ہیں اور اس کے بعد رانی وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان پہاڑی دروں میں جسے نرک کا دوار کہا جاتا ہے وہاں پہ ایفلیٹی جیکسز کے لوگوں کو بہر آستہ دکھا دیتا ہے جہاں پہ جہاں سے وہ لینورڈوس کے لوگوں کو چارہ طرف سے گھیر سکیں اور جب وہ ان کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ایک آرکیڈین سینک کو پتا چل جاتی ہے اور وہاں سے بھاگتا ہوا لینورڈوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مارے گئے ہمیں جلدی سے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ جیکسز کی سینہ پیچھے کے راستے سے آ رہی ہے اور صوبے تک وہاں ہمارے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی اور سب کو مار دے گی لینورڈوس بولتا ہے کہ سپارٹن نہ تو کبھی بھاگتے ہیں اور نہ ہی کبھی گھٹنے ٹیکتے ہیں بھلے ہی انہیں موت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے لیکن آرگریڈیاں سب کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہیں بے وجہ مرنا نہیں چاہتے اور اب لینورڈوس اور اس کے سب ہی آدمیوں کی موت ان کا انتظار کر رہی ہے لینورڈوس اپنے ایک آدمی کو بلاتا ہے جس کا نام ڈلیوز ہوتا ہے اس کو بولتا ہے کہ واپس جاؤ اور سپارٹا میں سب کو بتانا کہ یہاں پر کیا ہوا ہماری جیت کی دانسہ سب کو سنانا ڈلیوز کہتا ہے کہ رانی کو کوئی سندیش دینا ہے لینورڈوس کہتا ہے کہ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے وہ اسے اپنے لاکٹ دیتا ہے اس کے بعد ڈلیوز وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی سمیں لینورڈوس اور اس کی سینہ وہ چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے اور جیکسس کا ایک آدمی لینورڈوس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم اپنے ہتھیار ڈال دو تو تمہیں پورے یونان کے جنگی سردار بنا دیا جائے گا سپارٹا پہلے سے زیادہ دولت مند ہوگا بس تمہیں جیکسس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے ہوں گے اور گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اور شہنشہ جیکسس کا حکم ماننا ہوگا یہاں پر ایفلیٹس بھی ہوتا ہے وہی کوبڑا جس نے جیکسس کی سینہ کو پیچھے کا راستہ دکھایا ہوتا ہے وہ لینورڈوس کو بولتا ہے کہ تم سے وینتی کرتا ہوں کی بات مان لو اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا لو لینورڈوس کو وہ رات یاد آتی ہے اس نے اس سرد رات میں ایک ہنکار بیٹی کا مقابلہ کیا تھا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا اور اب لینورڈوس اپنا کبح اتار دیتا ہے اور اپنی ڈال فینک دیتا ہے اور ایفلیٹس کو بولتا ہے میرے بھائی تمہاری عمر بہت لمبی ہو اور اس کے بعد لینورڈوس اپنا بھالا بھی فینک دیتا ہے اور گھٹنوں کی بل بیٹ جاتا ہے لینورڈوس کو اپنی پتنی یاد آتی ہے جس نے لینورڈوس بہت پیار کرتا ہے اور تب ہی لینورڈوس اپنے ایک آدمی کو آواز دیتا ہے آرٹیسٹ اور آرٹیسٹ بھاگتا ہوا آتا ہے اور لینورڈوس کے اوپر پیر رکھے ہو چلتا ہے اور جیکسز کے دودھ کو اپنے بھالے سے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر جیکسز چلاتے ہوئے بولتا ہے ختم کر دو ان سب کو اس کے بعد لینورڈوس اٹھتا ہے اور اپنی بھالا اٹھاتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے جیکسز کی طرف فینکتا ہے جو جیکسز کے گال کو چھو کر نکل جاتا ہے اور جیکسز کی گال میں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے اور تب ہی ہجاروں تیر ان کی طرف آتے ہیں اور اس طرح جاواز سپارٹن سپارٹا کے لئے شہید ہو جاتے ہیں اور وہیں دوسری طرف ڈیلیوز رانی کے پاس پہنچتا ہے اور اسے لینورڈوس کا لاؤکٹ دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ لینورڈوس اب دنیا میں نہیں رہے اور رانی ویہ لاؤکٹ اپنے بیٹے کو پینا دیتی ہے اور اب ڈیلیوز سانسدو کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے راجہ کو کوئی شردانجالی کوئی پوشپ مالا کوئی گیت یا سمارک کوئی جیت کا تغمہ نہیں چاہیے تھا بس یہی چھوٹی سی کوائش تھی کہ ہمیں یاد رکھا جائے یہی کہا تھا اس نے مجھ سے اور اب دکھاتے ہیں کہ ڈیلیوز کے سامنے دس جار سینکو کی فوج ہے اور ڈیلیوز ان دس جار سپارٹن سینکو سنا رہا ہوتا ہے اور ان کے سامنے جکسز کی وشال سے نہ ہوتی ہے ڈیلیوز بولتا ہے ان سب کے دل میں ڈر ہے کہ یہ سب راجہ لینولڈرز کے اور تین سو سپارٹن کے بہرہم تلواروں کو کہل بھولے نہیں ہیں